اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یوٹیوب چینل ریل پرٹیکل کے توصل سے یوٹیوب کے ناظرین آپ سے مخاطب ہیں تو سب سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں اور آل نوٹیفکیشن کے اوپر کلک کر دیں تاکہ ہماری جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک سب سے پہلے اور بہ آسانی آپ تک پہنچ سکیں اور اگر ویڈیوز اچھی لگے تو لائک بھی کریں اور ساتھ میں کمنٹ بھی دیں اور اگر اس میں ہم سے کوئی گلتی کوئی کتائی ہو تو پلیز وہ بھی کمنٹ کر کے آپ ہمیں اپنی رائے اور اپنے مشورے سے اگاہ کر سکتے ہیں آپ جو کچھ ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں جو ہمارے علم میں ہوا ہم آپ کو بتائیں گے اور جہاں تک ہم آپ کی حلب کر سکے ہم آپ کے لئے حاضر ہیں اور یہ بالکل مکمل پریکٹیکل اور اس کے بعد بھی جو بھی آپ سے نسخے شیئر کیے جائیں گے وہ بالکل مکمل پریکٹیکل ہوں گے تو آج ہم جس جناب نسخہ کا پریکٹیکل آپ کے لئے لے کے آئے ہیں وہ جناب مٹی کا تیل جو کیرسی نائل ہے اسے آپ اس میں جو قدرتی گندک پائی جاتی ہے وہ آپ کس طرح نکال سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ مکمل دیکھیں اس کو بالکل بھی آپ سکپ نہ کریں اور اس کو اگر سمجھ نہیں آئی تو اس کو آپ بار بار دیکھیں تاکہ آپ کو اس کا مکمل جو نسخہ ہے اس کی بھی سمجھ آ جائے اور آپ جو ہے نا اس سے بے حد فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو پلیز آپ اس کو لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور کمنٹ بھی کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو یہ جناب مٹی کا تیل ہے پیپسی کی بوتل میں اور یہ ہمارے پاس دو ہزار امل کا جو ہے نا یہ بھی کر رہا ہے جناب تو اب ہم نے اس میں نا سارا جو کیروسی نائل ہے جو مٹی کا تیل ہے وہ ڈالنا ہے یہ لگ یہ تقریباً نا چار سو سے ساڑھے چار سو کے لگ بگ ہے تو یہ ہم نے اس میں جو ہے نا ڈال دیا اس کو اچھی طرح سے چکر لیں یہ تقریباً ساڑھے چار سو کے قریب ہے ساڑھے چار سو اور پانچ سو کے قریب ہے تو اب آپ نے ایسے کرنا ہے کہ تیزابے جو ہے نا یہ جو نائلٹر کے سرے تیزابے شورا وہ آپ نے لینا ہے تو اب ہم ایسا کریں گے جناب کہ ایک چھوٹا بھی کر لیں گے اور اس میں ہم جو ہے نا یہ تیزابے شورا یہ ہم ایک مقدار کے مطابق جو ہے نا اس میں ڈالیں گے تو فرض کریں ہمارے پاس جو ہے نا وہ چار سو ایمل مٹی کا تیلہ تو ہم اس میں تقریباً تقریباً جو ہے نا وہ سو گرام کے قریب جو ہے نا سو ایمل سے ایک سو بیس ایمل کے قریب ہم اس میں یہ نا نائٹی کیسر جو ہے یہ اس کی پیمائش کر لیں گے چھوٹے بھی کرویں تو یہ جناب ہم نے جناب ڈالنا شروع کیا پہلے تھوڑا سا ڈالیں اور چیک کریں کہ کوئی ریاکشن وغیرہ تو نہیں کرتا پھر مزید تھوڑا سا ڈال کے چیک کریں اس نے کوئی ریاکشن نہیں کیا اب یہ سارے کا سارا جو ہنا اس میں ڈال دیں تو ڈالتی اس کا کلر جو ہے نا وہ تھوڑا سے چینج ہو جائے گا اصل میں کرنا تو یہ چاہیے کہ کیروسی نال جو وہ بھی لیب گریڈ سے لیب سے لینا چاہیے اور جو نائٹر کے سر ہے یہ بھی آپ نے یہ بھی آپ کو لیب سے لینا چاہیے تو یہ دیکھیں اس کا جو کلر ہے نا یہ ہلکا سا ایسے گولڈن کلر ہو گیا نائٹر کے سر ڈالتے ہی تو اگر یہ آپ کا لیب گریڈ کا کیروسی نال جن کے مٹی کا تیل ہوگا اور یہ آپ کا جو نائٹر کے سر بھی اچھے والا ہوگا تو یہ ڈالتے ڈالتے ہی جو آپ کا یہ محضور ہے نا یہ آپ کا ریڈ کلر میں نا یہ آپ کا ریڈ کلر میں آ جائے گا تو یہ یہاں پہ ریڈ کلر میں اس لیے نہیں ہوا تو یہ یہاں پہ ریڈ کلر میں اس لیے نہیں ہوا کیونکہ یہ ہم نے نا عام دکان سے لی ہے کیروسی نائر بھی اور جو نائٹر کے سر ہے یہ بھی عام ہی ہے تو اس لیے جو نا جس کا قرار دیکھ لیں یہ گولڈن ہی ہے تو دوستو یہ جو کیروسی نائل ہے نا یہ بہت ہی ایک اکسیری چیز ہے جس نے اس کو کسی اکسیری نیلا سے یا دار چکھنا یا رسکپور سے اٹھنڈا کر لیا نا تو جس نے اس کو اٹھنڈا کر لیا تو وہ سمجھ لیں اس نے گندہ کا تیل جو ہے نا وہ مرقب جو گندہ کا تیل ہے وہ اس نے تیار کر لیا تو یہ عمل ہم نے باہر کیا تو اس وجہ سے یہ سائیڈوں کو اوپر نا یہ کانٹے بغیرہ رکھ دیئے تاکہ کوئی آئے جائے نہیں یہ ہمارے ہمارا علاقہ ہے دیکھ لیں یہ جناب کھلی فضاء ہے پہاڑیوں میں یہ عمل کیا تو کچھ دیر کے بعد جو ہے نا یہ آپ کا اس کلر میں آ جائے گا یہ مزید جو ہے نا یہ سرخ ہونا شروع ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ دیکھ لیں یہ کس کلر میں نا آپ کا چند گھنٹوں کے بعد جو نا یہ اس کلر میں آپ کا آ جائے گا اور اس میں ہلکا ہلکا سا جو نا وہ ریاکشن ہونا شروع ہو جائے گا یہ آپ کے سامنے آئے یہ جناب دیکھ لیں یہ آپ کے سامنے آئے جناب یہ اس کلر میں نا آپ کہا جائے گا اب باپ نے کیا کرنا ہے جی باپ نے ایسے کرنا ہے کہ اگر آپ کو جلدی ہو تو آپ تھوڑی سی لکڑیاں لیں ان کو جلائیں جلا کے جب ان کا بڑکا نکل جائے تو اب اس کے اوپر آپ بھی کر وغیرہ رکھ دیں لیکن میں نے یہ اس لیے کیا کہ یہ مجھے جلدی تھی باقی ایسا مسئلہ نہیں ہے آپ اس طرح نہ کریں آپ اس کو آرام سے تسلی کے ساتھ جو نہیں ہے آپ عمل کریں مجھے تو یہ صرف آپ لوگوں کو پریکٹیکل کر کے دکھانا تھا اور اس سے گندک نکال دیں تھی اس لیے میں نے یہ عمل جو ہے یہ آپ کے سامنے اس طرح کیا ہے تو یہ دیکھنے اس سے دعا بھی نکلنا شروع ہو گیا اس سے تیضاب اڑنا جو اب شروع ہو گیا تو اصل جو اس کا رییکشن ہوگا وہ تیضاب اور مٹی کا تیل دونوں مل کے جو رییکشن کرتے ہیں اس سے آپ کی گندک بھی زیادہ نکلتی ہے اور وہ لال سرخ رنگ میں ہوتی ہے مومیا ٹائپ تو یہ دیکھ لیں یہ کس طرح جو ہے یہ مٹی کا تیل یہ کس طرح اوبال کھا رہا ہے رییکشن کس طرح اس میں پیدا ہو رہا ہے یہ آپ چکر لیں تو میرے پاس تو اس سے نکالی ہی گندک میں نے تو تین ڈیٹر سے نکالی تھی وہ تو میرے پاس موجود ہے لیکن یہ صرف جو ایکسپیرمنٹ کر رہا ہوں یہ صرف آپ لوگوں کو یہ جو ایکسپیرمنٹ کر رہا ہوں یہ صرف آپ لوگوں کو نا بتانے کے لیے کس کا یہ طریقہ ہے کیونکہ ہم نے اپنے جو پریکٹیکل کیمیا ہے یہ پریکٹیکل ہے ہمارا کیمیا کے مطلق تو یہ دیکھ لیں یہ نیچے جو آپ کو لہریں کھاتی ہو نظر آرہی یہ گندک ہے جناب اس میں یہ دیکھ لیں یہ نیچے ایک لہر سی ہے سرہ رنگ میں تو یہ جناب آپ کی گندک ہے ابھی آپ اس کو مزید بھی خوشہ کر سکتے ہیں پکا سکتے ہیں اگر آپ یہاں سے بھی اس کو نکالنا چاہیں تو نکال سکتے ہیں تو یہ جناب ہم نے اتار لیا بیکر اب ہم اس کو نا اوپر سے ہی نتار کے نیچے سے آپ کو گندک جو ہے نا جو مومیاں گندک ہے بٹی کے تیل کی وہ آپ کو دکھائیں گے یہ دیکھیں یہ آہستہ آہستہ سے آپ اوپر سے نتار سکتے ہیں لیکن یہ آپ نے ایسے نہیں کرنا آپ نے اس کو نا تھوڑا سا مزید اور زیادہ اس کو رییکشن ہونے دینا ہے اور یہ میں نے جو کیا یہ میں نے کیا جی آگ کے اوپر لیکن آپ نے اس کو آگ کے اوپر نہیں کرنا چاہے آپ کے جتنے مرضی زیادہ دن لگ جائیں میں نے صرف یہ آپ کو مکمل جو ہے نا بتانے کے لیے اس طرح کیا لیکن آپ نے ایسے نہیں کرنا یہ دیکھیں یہ نیچے جو ہے نا یہ جناب آپ کی مٹی کے تیل کی جو قدرتی گندک ہے جس کو ہم کانی گندک بول سکتے ہیں یہ کانی گندک ہے جناب آپ کی اور ہے بھی یہ مومیا ٹائپ کی تو آگے یہ جو گندک ہے اس گندک کے بہت سارے عمال ہیں لیکن ہماری جو وڈیو تھی وہ مٹی کے تیل سے کس طرح گندک نکالی جاتی ہے اس ٹاپک پہ تھی تو آگے اس گندک کو بڑی آسانی کے ساتھ تیل کیا جا سکتا ہے اور اس کو بہت اکسیری عمال میں شامل جو ہے نا کیا جا سکتا ہے جہاں پہ آپ کو ضرورت پڑے یہ کانی گندک کی یا اچھی گندک کی یہ مصفحہ بھی آلہ ہے اور یہ بلکل آپ کی جو ہے نا یہ کسی حد تک جو ہے نا یہ قائم بھی ہے تو یہ بڑی شاندار گندک ہے یہ بڑی لا جواب گندک اس سے نکلتی ہے جو کہ آپ کے سامنے ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ جو بیکر میں نیچے ہے یہ گندک ہی ہے تو اگر آپ اس کو نا اگر آپ اس کو دیرے دیرے کریں گے آگ کے اوپر اگر آپ اس کو نہیں کریں گے تو پھر یہ آپ کی جو ہے نا یہ زیادہ اس میں سے گندک برامد ہوگی آپ کو یہ دیکھ لیں جناب یہ جناب اس کو پھر دوبارہ ریفان کر لیں تو اس میں آپ نے بھول کے بھی جو ہے نا وہ گرم پانی نہیں ڈالنا آپ نے اس کو اگر دو نا تو تھنڈے پانی سے نہیں تو یہ نا تیل بند کے نا پانی کے اوپر تیرتی رہے گی تو یہ آپ نے غلطی نہیں کرنی نہیں تو پھر آپ کو تھنڈا ہونے تک جن اس کا ویٹ کرنا پڑے گا یہ جناب اس کے اوپر جو تھوڑا سا یہ مٹی کا تھیل ہے یہ جتنا آپ کو نیچے بھی نظر آ رہا ہے نا یہ جو اوپر سے نتار رہے ہیں یہ بھی بڑا کمال کا جو ہے نا چیز ہے یہ جو لیکڑ پڑا ہے سرح رنگ میں یہ لیں جناب یہ آپ کی جو ہے نا یہ تیار ہوئی ہے گندک یہ جو کیرسی نائل یہ تقریبا ہمارے پاس چار سو سے ساڑھے چار سو ایمل تھا اس میں سے یہ گندک نکلی ہے یہ لیں جناب